قیامت کے چوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اقوام عالم ملت اسلامیہ پر یلغار کریں گے قیامت کی وہ نشانیاں جو آخری زمانے میں ظاہر ہونے والی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اقوام عالم امت اسلامیہ پر ٹوٹ پڑیں گی لیکن اللہ تعالیٰ اس امت کے خود حفاظت فرمائے گا تاریخ کی ورک گردانی کرنے والے شخص کو معلوم ہے یعنی جو تاریخ پڑھتے ہیں کہ امت اسلامیہ بڑی حلناک جنگیں لڑ چکی ہے اس پر قرونی سابقہ میں مسائب کے بارش ہوئی مگر اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر اس کی حفاظت فرمائی ہے عیسائیوں نے باہم متحد ہو کر مسلمانوں کی خلاف سلیبی جنگوں کا بازار گرم کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی مدد پرمائی اور عیسائیت کی اجتماعی قوت شکست سے دو چار ہوئی پھر تاتاریوں نے اسلامی ممالک کو تاراج کیا مگر ان کا مکر بھی اللہ تعالیٰ نے انہی پر اُلٹ دیا ہماری اس موجودہ دور میں یہودی اور عیسائی باہم مل کر امت اسلامیہ کو نقصان پہنچانے کے کوششوں میں مصروب ہے لیکن ہمیں اللہ کے بارگاہ سے گہت قوی امید ہے کہ وہ اہل اسلام کو ان کی دین کے طرف لوٹائے گا تاکہ انہیں پتحہ و نسرت نصیب ہو سکے میرے رب کا فرمان ہے جو اللہ کی دین کے مدد کرے گا اللہ بھی اس کی ضرور مدد کرے گا بے شک اللہ بڑے قوت والا بڑے غلب والا ہے ایک اور جگہ پہ رب کا پرمان ہے کتب اللہ لاغلبننا انا و رسولی ان اللہ قوی عزیز اللہ تعالی لکھ چکا ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے یقینا اللہ تعالی زوراور نہایت غالب ہے اس جو ہم نے ٹائٹل دیا ہے اس پہ ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں حدیث حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ اقوام عالم تم پر اس طرح ٹوٹ پڑے جس طرح گو کے کانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کی رسول کیا اس دن ہماری تعداد کم ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تم اس دور میں کثیر تعداد میں ہوں گے مگر تمہاری حصیت خص و خاشاک سیلاب سے زیادہ نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ تمہاری دشمن کی دلوں سے تمہاری حیبت نکال دے گا اور تمہاری دلوں میں وہن ڈال دے گا عرض کیا گیا وہن کیا چیز ہے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے کراہات یہ حدیث سننی ابن داود کی ہے اس حدیث پر غور کریں تو یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے دلائل اور علامات قیامت میں سے ہے آجا قوام عالم امت اسلامیہ پر اس طرح حملہ آور ہو چکی ہے جس طرح وہ کے کانے کے برطن پر ٹوٹ پڑتے ہیں یہ عراق میں کا روائی ہو رہی ہے یہ ایران میں ہو رہی ہے یہ لیبیا میں ہو رہی ہے یہ افغانستان میں ہو رہی ہے اور بس ایک ہی ملک یہ پاکستان جو ان کے آنکھوں میں اب تک اٹکا ہوا ہے اس پی بی کا روائی کا وہ سوچ رہے ہیں کبھی آئے میں ایکنومیکل کنڈیشن میں اس کو نیچہ گرا رہے ہیں کبھی ڈیپین سسٹم میں یہ کام ہو گیا کبھی سینکشن اس پہ لگتے ہیں پہ بندیا اس ذلت و رسوائی کا سبب مسلمانوں کے قلت نہیں وہ کسرت میں ہے مگر اس کے باوجود گاس پوس سے زیادہ حصیت نہیں رکھتی وہ اس جاگ کی طرح ہے جو سیلاب کے پانی کی اوپر آ جاتا ہے اور اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا آج امت مسلمہ کا یہی حال ہے ان کی تعداد آج ایک ہزار ملین سے زیادہ ہے مگر ان کے یہ قصد کمیت کے اعتبار سے تو ضرور ہے مگر کپیت کے اعتبار سے ہرگز نہیں آج جو یو انہوں ہیں اور جو چیزیں بھی ہیں دشمنوں کی دلوں سے مسلمانوں کا روب نکل چکا ہے اور وہ اہل اسلام کو بے وقت سمجھ کر ان کے خلاف جنگیں برپا کرتے اور ان پر حملے کرتے ہیں یہ سب کچھ ایک ایسی وقت میں ہو رہا ہے جب مسلمانوں کی دلوں میں وحن ڈال دیا گیا ہے یعنی وہ دنیا سے محبت اور موت کے خوف میں مبتلا ہے اللہ تمام امت مسلمہ اور خصوصا ہمارے ملک پاکستان کو دشمن کے چال و پریب سے محفوظ رکھے جزاکم اللہ خیر